میرے ساتھ راجہ فاروق حیدر وزیراعظم ازاد کشمیر موجود ہیں گیمہ گیمی میں نے آپ کو صبحوں سے دکھایا جو مظفر آباد کی سڑکوں پر جو انتخابی مارکہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا جو ورکر ہے اس میں ایک تحرک ہے اور یہ کہنا کہ یہ پارٹی جیت جائے گی اور یہ پارٹی ہار جائے گی میرا خیال ہے یہ غلط ہے فیصلہ پچیس کوئی ہوگا لیکن سب لوگے کہتے ہیں کہ اگر ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشن ہوئے تو نتائج ہو سکتا ایسے ہو جس کی توقع نہ کی جا رہی ہو راجہ فاروق حیدر صاحب سے پوچھتے ہیں ان کے بڑے تحفظات بھی ہیں بڑی ریزرویشنز بھی ہیں اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایک چیز کا آزاد کشمیر کے لوگ یہاں پر برملہ اظہار کر رہے ہیں کہ اس الیکشن کیمپین میں انہیں افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو نیشنل میڈیا کوری دے رہا ہے جو کشمیر کے مسائل تھے جو کشمیر کے ایشیوز تھے وہ نیشنل میڈیا پر کہیں نظر نہیں آ رہے اور یہ لوگ یہاں پر اس کو ایک لاس سمجھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لیے کوئی میسج نہیں گیا مودی کو جس انداز میں لینا چاہیے تھا یہاں پر ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے وہ نہیں لیا یا ان کی آپس کی لڑائیوں نے یہاں پر کشمیریوں کو ایک لحاظ سے مایوس بھی کیا پر برائیہ فاروق حیدر صاحب سے پوچھتے ہیں رائے صاحب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ کی کیا اس میں ٹیک ہے پہلی بات میں میڈیا کا بھی قصور ہے نا وہ جنکرز ہوتے ہیں وہ ایسی سوال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں کشمیر کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے یعنی وہ جو انہوں نے سٹ کیا ہوتا ہے وہ پوچھے ہیں نا کشمیر کے بارے میں تو وہ آپ اس میں اور معاملات میں کرتے ہیں اس میں صرف سیاستدانوں کا قصور نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ چونکہ وقت گزر چکا چاہ سائیوٹی فور ایئرز ہو گئے یہ نئی نسل جو ہے ان کو نہیں معلوم ہو کسی نے کہا نا کہ سائے میں بیٹھی نسل کو معلوم نہیں دوب کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے ان کو کیا پتا ہے پاکستان کیسے بنا تھا کشمیریوں نے کیا کیا تھا تو جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں میڈیا کا بھی ہے کہ میڈیا کو عزاد شفیر کے مسائل کے بارے میں بات کرنے جائے مثلا ابھی وہ میں تو جندر تھا لائن اپ کنٹرول کے قریب تو وہاں تو ہمارے پاس کوئی سرویس نہیں ہے اس کی موبائل سرویس نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ ایک ادارہ جس نے اس پر قبضہ کیا وہ کسی کو آنی نہیں دیتا تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہم مجھ سے پوچھے نا جیسے آپ مذاکرے میں بلائیں مجھے بلائیں سلطان محمود صاحب بلائیں لطیف حقبر صاحب کو بلائیں عطیق صاحب کو بلائیں امیر جماعت اسلامی کو بلائیں ہم سے پوچھیں ہم بات کریں پاکستان کے لوگوں کو سمجھ آئے اچھا وہ بات یہ ہے کہ وہ بندب ہے سوال عزاد شفیر کے بارے میں الیکشن کے بارے ایکسپارٹ جو ہے ادھر سے بیٹھے ہوئے تو ان کو کیا بتایا بچاروں کو کہ ایشو کیا یہاں پر تو ہم سے پوچھیں نا جو اچھا آپ بتائیے ذرا کہ کیا کیا ایشوز اس وقت کیا ہیں جو آپ کنفرنٹ کر رہے ہیں الیکشن ٹرانسپینٹ ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ جو وائلیشن حکومت پاکستان نے کی عزاد شفیر کے الیکشن میں اس کی مثال دینا بڑا مشکل ہے یعنی پاکستان کا وزیراعظم نے دھجیاں اڑائی ہیں الیکشن کمیشن کی ہمارے آئین کی ہمارے اداروں کی ایک شخص جس کو الیکشن کمیشن اس کی آئی ویڈیو آئی رنگے آتوں پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے پیسے بھی رکاور ہو گئے انہوں نے کہا اس کے ایف آئی آر درد کرو اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں دو تین افسر ہیں جو لینٹ افسر ہیں مجھے افسوس ہے اچھے افسر تھے مجھے نہیں تھا یقین کہ وہ اتنے کی کمزوری دکھائیں گے بس کہا ایف آئی آر درج کرنی تھی انہوں نے لکھا درج کرو الیکشن کمیشن نے کسور کہ مجھے لکھتے میں چیف وزیر داخلہ ہوں میں ڈیپٹر کمیشن کو کہتا اس کو بار نکال دو آزاد کشمیر سے اس علی امین کو جس کے بارے انہوں نے حکم دیا اس کو بار نکال دو اب بات یہ ہے کہ یہ اب کل وہ بیٹھا ہوا تھا باغ میں وزیراعظم صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے وزیراعظم ہیں ان کے شرم نہیں آتی کہ آپ وائلیشن کر رہے ہیں آپ کا منسٹر اور آپ دانت کھو رہے ہیں ہس رہے ہیں اور وہ مسکرہ رہے ہیں جب وہ فضول بات کر رہے ہیں تو اس پر تو میں سمطب میں نے آج بھی الیکشن کمیشن میں میٹنگ تھی میں نے کہا کہ پوری پی ٹی آئی ڈسکوالیفائی ہوتی ہے اس پر یعنی اگر پارٹی کا سربراہ وہ الیکشن کمیشن کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے احکامات کی اس پوری پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہے میں نے کہا آپ کو مثال قائم کریں میرے خلاف جو کرنا ہے میری حکومت کا خلاف کرنا ہے آپ بالکل کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی اور حکم کی تعمیل کریں گے اب وہ آئے کہنا میں آہ کیمنٹ ویون کے ہیلیکاپٹر میں تو مجھ پر پابندی لگے کہ میں سرکاری کار میں نہیں جا سکتا کیوں وہ اسمان سے ہوترا ہو گئے ملک بے رہا اس کا تو نہیں ہے اس کا مالک میں ہوں کشمیر کا میں مالک میں فاروق ایدر نہیں جو کشمیری رہنے والے مجھ پر پابندی لگے تو وہ ادھر بیٹھ کر اب آپ کے پاس چوئیس کیا ہے اس ساری سیچوئیشن سے کو آپ کیسے فیس کریں گے آگے کیا علاہ عمل ہے دیکھیں جی ہم ان کو الیکشن چوری نہیں کرنے دیں گے عمران خان سوچ سمجھ لے اس کے واری سوچ اور اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں وہ سمجھ لے کہ یہ الیکشن جو اگر آپ نے چوری کیا اس کے نتاج کی ساری ذمہ داریہ پر ہوگی کسی کشمیری پر نہیں ہوگی کسی نوجوان نسل پر نہ مجھ پر ہوگی پھر آپ کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو رہاست پاکستان بکتے گیادات کشمیر کے اندر اس کشمیر کے اندر میں بلکل صاف واضح میں اب لگی لپنی کے بغیر بات کرنا چاہتا ہوں میں نے بہت عیاس کر لیا اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر کچھ بات ہو رہی تھی دھرنے کی کیا آپ دھرنا دینا چاہ رہے ہیں وہ وہ سب کیا معاملہ ہے ایسا ہے میں پاکستان کے عوام کا دل کی اتھاک گرائی سارے کشمیری جو ادھر کے اور ادھر کے وہ ہم ان کے احسان مند وہ ہم ان کے احسان مند رہیں گے کیونہ میںشہ چورتر سال ہوگئے کشمیر کے ایشو پر کبھی کمپرمائز نہیں کیا میں ان کے سامنے جا کر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا وکیل ہے یو ان کے ادھروں کہتا ہے جی ان کو آکے خود ارادیت ملنا چاہیے یہ جو پانچ سال کا میرا حکومت کا آکے خود اختار ہے یہ مجھے نہیں دے رہی یہ حکومت تو میں کیا کروں میں ان کے پاس جاؤں گا نا میں اپنے موسن ربیوں کے پاس جاؤں گا جو میرے ہمائی تھی ان کے پاس جاؤں گا وہ ان کا چیرہ دیکھوں گا یہ ابھی ٹی وی پر آیا گوہ تھا نا یہ قربانی کے جانور ہے یہ ہمیں کیا سمجھتا ہے کہ اس طرح مارا صدا کرے گا یہ یمران خان کشمیری کو میں بیچے گا یہ یہ اس کو نہیں کرنے دیں گے تو اس لئے میں جانا چاہتا ہوں مہرہ کیا ہے میں نہ مطلب ہے نہ میری کوئی بیرول ملک جادہ ہے پاکستان میں نہیں ہے تو اور کیا ہے نہ میرا کوئی آہ کہنے میں فیکٹری ہے اس کی فلور ملے تو نہ میری کوئی سے اپنا شگر ملے میرا کیا کرے گا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا اللہ میرا مالک ہے اور یہ عزا شفیر کے لوگ میری حلقے کے لوگ یہ عمران خان نے بار ہاں مٹنگ کا اس کی میں شکل اسمبلی میں نہیں دیکھنا چاہتا اتنی ہے دعوت مجھ سے اس لئے کہ ہاں وہ ہو سکتی ہے کہ میں اس کا اصل میں اس کا چیرہ پڑتا ہوں میرے اس کے ساتھ کئی دفعہ بات چیت ہو چکی ہے کشمی رشیو کے حوالے سے وہ تانے مارتا تھا ہاں وہ سیس فائلان کراس کرے گا اور میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا تم نے بیان دیا کہ جو سیس فائلان کراس کرے گا کشمیر اور پاکستان کا دشمن ہے یہ بزدیل انسان یہ تمہیں بیان دینا چاہیے یون نے کہا ہوا کہ نئی کشمیر ازا شفیر کے لوگوں پر کوئی پابندین نہ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بڑی ٹریک ٹو ڈپلومسی کی بات ہو رہی ہے اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کچھ ریایت دے گا دیکھیں ٹریک ٹو جو وہ چلتی رہتی ہے اس کو چلنا چاہیے اس کو میں نہیں کہتا لیکن اصل فیصلہ ہوگا کہ جو بازابتہ ریاستوں کے درمیان ہو لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جب تک کہ اندوستان کشمیریوں کو اس کا اصل فریق نہیں مانتا تب تک یہ بات ہی چاہیے سکتی ہے تریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے بیٹوین انڈیا اور پاکستان کہ انہوں نے تقسیم کرنا ہے اس کو اندوستان نہیں مانے کے بعد وہ امران خان کا فون نہیں اٹھاتا وہ روز کر رہے ہیں وہ بائیڈن نہیں اٹھاتا اب بائیڈن جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے بڑے خوش تھے ٹرامپ جائے گا ٹرامپ پھر انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا فارن پالسی کے بارے میں ان بات نہیں سنتا تھا یہ تو اپنا پینٹا گان کے اور سٹیٹ بارڈ سے سفار نہیں نکل سکتی ڈیمکریٹک پارٹی اور یہ پرو انڈیا ہے ہیلری کلنٹرن پکی پرو انڈیا نے اور بے شمار لوگ ہیں وہ میں دیکھتا تھا وہ جو یہاں اپنی تھی خواتین جو ان کی تھی سٹافر نائنٹی نائنٹیز میں کشمیری کے معاید کر دے سارے ہمارے خلاف آج کے ان کے چلتے رہا تھے تو بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ آوٹر بک سلوشن تیار کرنا کشمیریوں کے ساتھ دکھا ہے اور پاکستان کو اس وقت چاہیے کہ کشمیر کے اوپر ہندوستان ساتھ قطن کوئی مذاکرت نہ کرے ہندوستان یہی دنیا کو دکھانا چاہتا ہے ہماری بات چیز شروع ہو گئی ہے اور آگر سے نتیجہ کچھ نہیں گلتا ہے انہوں نے سوچ اپنے پاس رکھے آن اور آف کا یہ پاکستان گلتی نہ کریے بہت بہت شکریہ فاروق حیدر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے کہ ٹریک ٹو ضرور ہونی چاہیے لیکن یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں اس بات کا امکان کم ہے کہ کوئی بھارت پاکستان کو ریایت دے گا اور آوٹ آف باکس سلوشن جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی یا کشمیریوں کے ساتھ ایک نائنصافی کرنے والی بات ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے